سلام علیکم پاکستان آج کی ٹاپ سٹوری میں آپ کو ورم ویلکم کرتے ہیں میں ہوں آپ کی host سریز ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں این این 24 نیوز ایشری ناظرین آج کی ٹاپ سٹوری میں ہم لوگ بات کریں گے پیچ شیائی کے احتجاز کی جو کہ انہوں نے پندرہ خوبر کے ڈیڈ لائن دی ہے دوسری بات کریں گے جسٹیس فائز عیسیٰ کی جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس ہیں اور ان کے اجاز میں الودائی تقریب کا احتمال کیا جانا ہے آیا کہ وہ ہوگی یا نہیں اور اگر ہوگی تو اس پر کتنا ایسٹی میٹ جو وہ خرچ ہے وہ آئے گا تیسری ہم لوگ آج بات ڈسکس کریں گے علیہ مین گھنڈاپوری کی ذریعہ سلارت جو جرگہ منتقی دعا تھا اس حوالے سے تو ناظرین آج کی یہ تین مین جو کہلیں کہ نیوز ہیں یہ ہیڈ لائنز ہیں یہی خبریں چلتی آ رہی ہیں اور اسی پہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بڑی اور اہم خبر ہے جو ہی پی ٹی آئی کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف وہ سیاسی جماعت جو پاکستان میں اس وقت سب سے مقبول ترین جماعت ہے ٹھیک ہے جس کو بہت زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں فین فالونگ بھی کافی ہے جبکہ ان کا سیاسی جو نشان تھا وہ چھین بھی لیا گیا تھا جو ان کو ریپریزنٹیٹ کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن میں بری اچھی ان لوگوں نے کر کر دگی دکھائی پاکستان طریقہ انصاف نے اب ایک بار پھر احتجاز کی کال دے دی ہے جو کہ پندرہ اکتوبر کو دی چاک پہ کرنا ہے ان لوگوں نے احتجاز کی کیا وجہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو چیرمین ہے عمران کان صاحب کیونکہ اس وقت آپ کو بتا ہے کہ عدیالہ چیرمین ہے تو ناظرین پی ٹی آئی کے جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام اصلاح کے جتنے بھی احتجاز ہیں دھڑنے ہیں جلوس ہیں وہ ختم کیا جائے اور پندرہ اکتوبر کو ڈی چاک پر ہر حال میں پہنچنا ہے دیکھا جائے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز وہاں پر احتجاز کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا سیچویشن ڈیویلپ ہوگی بکیز کہ ایس او سی کا کہلیں کہ اجلاس بھی ہے کانفرنس مدد کی دوری ہے ریڈ سون جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے ہر قسم کے داخلے پر ببندی آیت کر دی گئی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو شہر ہے وہ پوس کی حوالے ہے اس طوران اگر پاکستان طریقہ انصاف کے ہزاروں کارکنان ڈی چاک پر پہنچتے ہیں دھڑنے کے لیے تو کیا سیچویشن ہوگی ان سب کی ذمہ دار کون ہوگی ان سب کی ذمہ داری کس پر آئیت ہوگی تو ناظرین بات یہ ہے کہ عمران چان صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ کچھ نصاز ہے جس وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں اجازت دیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیر ہے وہ اور ڈاکٹر ان سے ملیں تاکہ جو ان کی صحت کے حوالے سے بہام ہے وہ دور ہو سکے لیکن حکومت ایک بار پھر اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئی اپنی اناپ پرستی میں ہی ڈوبی ہوئی ہے اگر چاہتے ہیں تو یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت ایک بار پھر پی ٹی آئی پر تنقید کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی اجلاس ہوتے ہیں تو یہ خراب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پی ٹی آئی والے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جانب سے صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں اجازت دی جائے ان کے جو لیڈر ہیں ان کی طبیت نصاز ہے تو اس کے لیے صرف ان کے ایک ہمشیرہ کو گوہٹ دے دیا چاہے پرمیشن لیٹر دے دیا چاہے اور ساتھ میں ایک ڈاکٹر کو کہ ان کا چیک اپ کر سکیں اور پھر وہ بتا سکیں کیونکہ قوم پریشان ہے عوامی مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان صاحب لیکن حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک بار پھر سارے کا سارا جو سین ہے وہ مئی والا تریئے دو اس وقت بھی حکومت کی ہٹ دھرمی تھی اور آج بھی ایک بار پھر حکومت اپنے حدکنڈوں سے واز نہیں آ رہی اور ملک کو ایک بار پھر کہلیں کہ نقصان جھون جانا چاہ رہے انتشار کھلانا چاہ رہے ہیں جبکہ ایک طرف یہ حکومت کہتی ہے جی پیچھے والے انتشار چاہتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے جو کہ انہیں آئین بھی دیتا ہے لیکن ان کی اس چیز کو ایک نیگٹیو پوائنٹ پر اس کو ڈسکرائب کرنا حکومت کے جانب سے یہ ایک بڑا علمیہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح اب کہا جا رہا ہے جی پیچھائی کی جانب سے ایک ہی مطالبہ ہے لیکن حکومت نہیں مان رہی مئی والا سین چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مئی کا دن سیاہ ترین دن ہے کیونکہ اس وقت کافی جب دیکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ارسٹ کیا گیا خبریں آئیں تصویر آئیں تو پھر جو ان کے پیچھائی کے وارکرز تھے انہوں نے اتجاد شروع کر دی ہے اس میں پاکستان کا بھی کافی نقصان ہوا لیکن سیاسی اس میں جو نمائندگان تھے ان کا اپنا ہی اس میں ایک وہ کہلیں کہ اس میں افادیت تھی ایک فائدہ تھا کہ کیا دھرا سب کی ایک سیاسی ملی بھگر تھی لیکن سارے کا سارا بلیم پیچھائی پر ڈال دیا گیا جبکہ آمیر فاروق صاحب چاہتے تو عمران خان صاحب کو بلاتے بیٹھ کے ڈائلو کرتے اور یہ ساری سیچویشن ایسی نہ ہوتی مگر ایک بار پھر وہی سین چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کہ جب ایک بار پھر شہر فوج کے حوالے ہے پندرہ اکتوبر کو احتجاز ہونے ہیں پیچھائی بیچھوک پہ پہنچے گی اور اگین ہر پور احتجاز کی کال دے رہے ہیں تو پھر کیا سیچویشن ہو جائے گی سوچنے والی بات ہے کہ حکومت اگر چاہے تو ابھی بھی معاملہ سیٹل کر سکتی ہے پانس منٹ میں کہ جی ہاں ہم آپ کو لیٹر دے رہتے ہیں آپ جائیں عمران خان صاحب کو دیکھیں ان کی سیچویشن کے حوالے سے جو آپ کو تشویش ہو رہی ہے آپ ان سے ملیں اور وہ دور کریں آپ سیکت کروائیں مگر نہیں حکومت ایک بار پھر اپنی سیاسی کہلیں کے فائدے ہی دیکھ رہی ہے اور اپنی سیاست کے حوالے سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اور ملک میں ایک بار پھر وہ افرہ تفریج آ رہی ہے ہم نے نہیں چاہ رہی جبکہ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں مسلم لگون والے ہماری جو ایک کہہ لیں کہ ہماری اس وقت جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ جو پیٹھی آئے والے ہیں وہ انتشار چاہتے ہیں جب ایک جماعت کو ان کا سیاسی حق آئینی حق نہیں دیا جائے گا تو کیا پھر وہ پارٹی احتجاج بھی نہ کریں کیونکہ عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جو کہ بھاگے نہیں ہیں جو اس وقت تک جیل میں ہیں اور اپنی سزا پوری کر رہے ہیں لیکن ان کی صحت کے حوالے سے ہر عوام کا جو ایک ایک میمبر ہے وہ ان پر جان سے رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے حوالے سے ہمیں اداہی ملے تو ناظرین یہ وہ ساری کہلی کے مین خبریں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی ہائلائٹ کی جو آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ہوش کے ناکن لے ملک کو دوبارہ مئی کی طرف نہ لے کے جائے کہ اگر کار کنان کی جانت سے ایک بار پھر کوئی ایسا قدم اٹھا لیا گیا تو پھر ان لوگ انہیں کہنا ہے جی بلین سارے کے سارا پیچھی آئی کئی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس وقت ہوش کے ناکن لے اور بیٹھ کے کوئی ٹیبل ٹاک کریں کوئی ڈائلوگز کریں تاکہ معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو سکے ناظرین سب سے بڑی اور یہ اہم خبر تھی امران خان کی صحت کے حوالے سے اور پیچھی آئی کے احتجاز کے حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کیا حکومت آیا کہ اپنی ہوش کے ناکن لیتی ہے یا پھر پیچھی آئی والے پندرہ اکتوبر کو احتجاز کرتے ہیں دیچ آفر تو پھر کیا سیچویشن ہوتی ہے جو ہمارا ملک ہے وہ کس سمت کی طرف جاتا ہے کیا حکومت انتشار چاہتی ہے یا ام چاہتی ہے آج دوسری بات اہم وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں قاضی فائزی صاحب ان کے جانے کا ٹائم چونکہ نزدیک ہے دیٹائرمنٹ ہے تو ان کے جس طرح کہتے ہیں کہ ہر سرکاری بندی کے عزاز میں بدائی تقریب ہوتی ہے اشرایہ دیا جاتا ہے تو اب جی انہوں نے ایک نیا اپنائی شوشہ چھوڑ دی ہے میں نے تو کوئی سیاستی یہ جو پروٹوکولا گورنمنٹ کا یہ نہیں لینا نہ ہی مجھے تو ہی اشرایہ چاہیے کیونکہ یہ قوم کا خزان ہے اور ہم نے اس کو بسان ہے تو ناظرین یہ بڑا ایک کہلیں کہ انٹریسٹنگ سی بات ہے کہ وہ فائزی صاحب جنہوں نے کچھ دیر پہلے کچھ دنوں پہلے اسٹیمنٹ لگایا تھا کہ کچھ دن پہلے کہ کتنی یہ خرچ آئے گا کتنا لاغت آئے گی کیونکہ ویسے تو اگر چیف جسٹس یا سپریم کورٹوں پر جاتے ہیں تو بیس لاکھ روپے تک کی لاغت آتی ہے سارے ارینجمنٹس کے حوالے سے جوان کے لوگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو پوئی تصیلدار بھی جمع کیے تھے اور وہ سارے بندے ان سے اسٹیمنٹ لگوانے کے لیے لیکن اب چونکہ ایک بار پھر ان کا ایک ایسا بیان آیا کہ کون کے خزانے کو ہم نے بچانا ہے اور اشرایہ نہیں لینا تو اس کا ایکچول میں فیکٹ کیا ہے دا مین پوائنٹ ہے کہ کاضی پائزیسہ کے جو اپنے ہی ساتھی ہیں ججز انہوں نے صاف انکار کر دی ہے کہ وہ ان کے الودائی اشرایہ میں شرکت نہیں کریں گے آلموسٹ دس سے زائد ججز ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ کاضی پائزیسہ جاتے ہیں تو جائیں ان کے عزاز میں جو پارٹی رکھی جائے گی ہم اس میں نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے کاضی پائزیسہ نے کہا کہ چلیں جی عزت بھی رہ جائے اور معاملہ بھی چلتا رہے سنبھل جائے تو کیوں نہ میں یہ کہہ دوں کہ قوم کا خزانہ ہے اس کو ہم نے بچانا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اپنے ساتھی آنے سے منع کریں انہوں نے ڈریکٹلی اپنی اکل مندی کا جو کہہ لیں کہ اس وقت مظاہرہ کیا اور کہہ دیا کہ نہیں 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 میں نے تو قومی خزانے کو بچانا ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی سرکاری پروٹوکول ملے جبکہ فیکٹ یہ ہے اور ایکچول میں بات یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کے الودائی پارٹی میں کوئی بھی شریک ہونا ہی نہیں چاہ رہا ناظرین اب تیسری اور اہم مین بات وہ ہے جی پکتون پشاور جرگہ جو منعقد ہوا ہے علی امین گلنابور کی زیر صدارت جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی آج ایک بار پھر بات کریں گے کہ جس تنظیم کو یہ ہماری حکومت نے کال ادم قرار دیا تھا اسی تنظیم کا جرگہ ہوا جس میں بھی پاکی وزیر داخلہ گوارڈنیر خابر پکتونخواہ فیصل کریم کنڈی اور موسن نکوی سمیت احمل والے کان سب لوگ شریک ہوئے جو حکومت کال ادم پارٹی کو قرار دیتی تھی تنظیم کو قرار دیتی تھی کہ یہ تو کال ادم ہے یہ تو دہشت گرد ہے مطلب اچھی تنظیم نہیں ہے اسی کا جرگہ منعقد ہونا اور پھر ہماری بھی پاکی حکومت کا اس میں بیٹھ جانا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ حکومت کی جو اپنی پالیسی ہے وہ بالکل نہیں ہے حکومت کہلے کہ لائلہ گئے کہ جس کو جہاں پہ لگا دو وہ چلتی جاتی ہے ان کا اپنا کوئی مارنسیٹ نہیں ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ ایک طرف ہم باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تنظیم کا لدم ہے دوسری طرف ہم انہی کے جرگے میں جا رہے ہیں وہیں پہ بیٹھ رہے ہیں وہیں پہ شرکت کر رہے ہیں وہیں پہ گوزیپ ہو رہی ہے وہیں پہ ٹاک وغیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس کا کیا ردعمل ہے عوام اس کے بارے میں کیا سوچے گی کہ جس چیز کو آپ عوام کے ساتھ اس کو ایک اچھا فیکٹ نہیں دے رہے اور خود اسی کے جرگے میں جا رہے ہیں what is this بھئی سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف کال ادم قرار دے دینا پھر اسی کی چیزوں پہ جا کے آپ کا بیٹھنا ڈسکس کرنا یہ کیا تھا تو ناظرین جس تنظیم کو کال ادم قرار دیا گیا اسی میں موسا نکلی ہو اور اسپیشلی فیصل کریم کنڈی جن کی کافی لگتی رہی ہے جی تنقیدی نشتر چلاتے رہے ہیں علی امین گھنڈابور پہ اور علی امین گھنڈابور بین پہ تو علی امین گھنڈابور کا دیکھنا ہے کہ یہ جرگہ کس حد تک افیکٹیبل ہوتا ہے کیا اس کے ریزرٹس نکلتے ہیں لیکن ان کا وفاقی حکومت کا جرگہ میں شرکت کرنا ان کی نا اہلی پہ ایک سوال چھوڑیے کہ حکومت واقعی نا اہل ہے اور حکومت کی اپنی پالیسیز نہیں ہیں حکومت کو جس طرح کہ دو اس نے وہی کرنا ہے ان کا اپنا کوئی ایک وہ ٹرائٹیریہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمیں یہ کرنا چواہیے یا نہیں تو جہاں پہ بلائیا وہاں پہ چلے گئے ایک طرف بات نہیں کرنا اور پھر اسی میں جا کے بیٹھنا یہ حکومت کی چاپ خلوصی کی نشانی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ریزرٹس آتے ہیں کیا یہ جو جرگہ یہ فائدہ مند ہوگا اور کیا پیٹریائی کے کارکنان احتجاز کریں گے یا حکومت انہیں اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ اپنے قائد سے ملے ان کی صحت کے حوالے سے پوچھیں ان کی ہمشیرہ کو یہ پرمیشن دی جائے گی یا ڈاکٹر کو دی جائے گی تو دیکھنا ہے کہ پندرہ اکتوبر تک یہ کیا معاملہ سامنے آتا ہے کہ ملکی حالات اچھی ڈائریکشن کی طرف جائیں گے یا اگین مئی والی سیٹویشن کریئٹ ہوگی اور ان سب کے پھر ذمہ داری پیٹریائی پر نہیں ہوگی بلکہ حکومت پر ہوگی تو چلیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی کافٹری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ